موسیقی ہر حق ہماری انقلاف ہم اتشاہ موبی پہ علیہ بھول آواز دو تو ہمیں ایک اجوم ہے لیکن آج ایک اجوم نہیں ہم کو ایک خوم بننا ہے صرف ہجوم سے کچھ نہیں ہوتا ہم کو ایک خوم بننا ہے کیونکہ ہم جب خوم ہی تھے جس وقت ہم نے گوروں کو یہاں سے ہٹایا تھا جب ایک پوری خوم تھی ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ پورے سارے مل کر ہم ایک خوم تھے جس کے طرف سے ہم نے لڑا تھا ہمارے حق کے لئے اور جو ہے سارے لوگوں کو ان کی حکومت کو ہٹا کر ہم نے ہماری حکومت بٹھائی یہ ایک خوم کی طاقت ہوتی ہے اچھا بول رہا ہے پارلیمنٹ میں میں نے حالی میں سنا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہم مسلمان تجھ سے ڈریں گے تجھ سے ڈریں گے ہم مسلمان ارے ہم وہ مسلمان ہیں جو ہر مسلمان ہماری خواہش ہمارا دین یہ بولتا ہے کہ ہم علی کے طرح جیتے ہیں اور حسین کی طرح مرنے کی خواہش رکھتے ہیں ہم تیرے جیسے کل کے آئے ہوئے ٹچوں سے ڈریں گے اگر ہم اپنے پہ آئیں تو جس طریقے سے ہم نے پہلے کسی اور کو ہٹا کر تجھ کو بٹھایا تھا تیرے جیسے اور دس کو بٹھائیں گے تجھ کو ہٹا کر چونکی دار چونکی دار بولتے ہیں پھر اپنے آپ کو یہ پہلی بار دیکھا ہوں چونکی دار جو اپنے مالک کو پوچھتا ہے اگر تمہارا ہے شہر کے تم ہے یا نہیں یہ ثابت کرو اور تُو چونکی دار ہے تو تُو چونکی داری کا کام کر تُو مالک کی برابری نہ کر اس کو ہم نے بنایا ہے تُو ہم کو لائنوں میں تھراتا ہے تُو نوٹ بندی کر کے لائن میں تھرائے اب تُو این آرچی کی طرف سے ہم کو لائن میں تھرائے گا شیر بولنا چاہوں گا پردہ تو اس جہان سے کر جاتے ہیں پردہ تو اس جہان سے کر جاتے ہیں لیکن حق پہ جان دینے والے مرتے ہی کہاں ہیں اور بڑھ بڑھ کے چھوم لیتے ہیں کچھ جام شہادت ایمان والے موت سے ڈرتے ہی کہاں ہیں جو بتایا گیا بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو حضرات ادھر آ گئے حالات کی قرابی کی وجہ سے کچھ وہاں پر جنگوں کی وجہ سے یا کچھ آپسی خلفشار کی وجہ سے اس کے بعد یہ بہانہ لے کر یہاں کی عقلیتوں پر شبخون مارا گیا ایک نیا دروازہ یا نارسی کھولا گیا اٹھانہ سو ستہ ون سے ایک تحریک انخلاف رونما ہوئی جس جھنڈے کو لے کر اللہمہ فضل حق خیر آبادی مفتی قفائت مفتی شوکات محمد علی جوہر محمد شوکت علی بڑے بڑے حقابو اٹھانہ سو ستہ ون میں یہ ملک کی حضادی کے لیے ملک کی غلیت کے لیے ملک کی شان کے لیے جو پھر ملک کی حکومت من کے کالے تن کے گورے یہ اس تینڈیا کمپنی کے نام پر ہمارے ہندوستان کو لوٹ رہے تھے ہندوستان کے اندر نفوتیں پھیلا رہے تھے ہندوستان کے اندر اداوتیں جا رہے تھے ازاروں سو ستہ ون میں عالم انخلاب بلند ہوا ہمارے باپ دادوں نے انخلاب کا نعرہ لگا کر ہندوستان کو بچایا گوروں کو نکال دیا جو دنگی کے سنگہ سنپر بھائتے ہویا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں ہندو مسلمان کو لڑایا جائے سیکھ مسلمان کو لڑایا جائے عیسائی مسلمان کو لڑایا جائے یا آپس میں لڑایا جائے اور حکومت کی جائے مگار الحمدللہ ہمارے باپ دادا کل گوروں سے لڑے تھے اور آج ہم چوروں سے لڑیں گے پہلی بات جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بس بڑے بڑے پروگرام دیکھتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پبلک کتنی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہاں بولنے والا کون ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ضروری ہے یا نہیں جانا ضروری ہے لیکن ہمارے اس بابا کی بہت تحریف ہم کو کرنے چاہیے بلکہ یہ نہیں دیکھا کہ پبلک کتنی ہے یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیج پہ کون آنے والے ہیں بلکہ آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر یہاں تصریف لائے سب خمروی اسلام صاحب کی کوشش یہی رہی کہ جتے بھی فرقے یا جتے بھی جماعت ہیں پوراں کو ایک سٹیج پر لانے کی ان کی مسلسل 1972 سے کوشش رہی ہے آج انہیں کی کوششوں سے آج انہیں کی کوششوں سے اور ان کی جو محنت تھی ان کی وجہ سے آج گلورگا میں بھی ایک آلی شان جلسہ 21 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے جس میں الگ الگ پارٹیوں کے لیڈران شرکت کریں گے تو میں آپ تمام لوگ کو یہی پتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ لوگ کبر کس لیجے یہ لڑائی ایک دو دن کی نہیں ہے ہمیں لڑنا ہے جب تک یہ بل واپس نہیں لیتے میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں آپ لوگ سمجھیں گے بھائی میں نے گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ ایسا مت سمجھیں ہمیں ایک جوٹ ہو کر لڑنا ہے ہم سب ایک جوٹ ہو کر لڑنا ہے یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے پورے ہندو مسلمان سب کی لڑائی ہے سب جنہوں کو لائن میں تہنا پڑے گا پھر سے اور یہ جو لیڈیز الحمدللہ باہر نکلے ہیں جس کا ضرور اس کا اثر ہوگا اور جو شاہین باگ میں جو لیڈیز بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اور لوگوں کو اتنی سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے رات دین بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے ہم لوگوں نے بھی سوچا ہے کہ اٹھا تاریخ کو لیڈیز کا ایک ہتیاغرہ پہ رکھیں گے صبح ساڑے دس بجے سے لے کے دوسرے دین رات میں دو بجے تین بجے تک رکھیں گے اس کو ایک کی ساری کے فنکشن میں تو پرینکھرگے صاحب کافی بڑے بڑے لیڈرز آ رہے ہیں اور وہ پروگرم تین بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک تے لے گا تو آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تیزاد میں جمع ہو وہ پروگرم میں شرکت کریں اور اپنے اتحاب کا ثبوت دیں انشاءاللہ ہم سب کامیاب